اسلام علیکم دوستو اب سے ٹھیک بارہ گھنڈے بعد بھارتی ٹیم اپنی پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کے لیے کرنے والی ہے اس سے پہلے ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنی پندرہ جو ہو سکتا ہے وہی ہوں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ہم بھی اپنی طرح سے ایک ٹیم بنا لیں تب تک آپ بھی ہمیں کومیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کون کون پلیئر جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی کے لیے جائے گا پہلے ہم نے اپننگ کے لیے رکھا ہے روہد چھرما اور یشیسوی جیسوال کو جو لگتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کنفرم ہے کہ وہی دو اپننگ کے لیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی شبمن گل شبمن گل کے زیادہ چانسز نہیں ہے کہ وہ گیارہ میں کھیلیں لیکن بیک اپ اپننگ کے لیے وہ بھی دستیاب رہیں گے یعنی کہ روہد چھرما شبمن گل اور یشیسوی جیسوال اس کے بعد ہیں ویراہٹ کولی ویراہٹ کولی نمبر تین پر کھیلیں گے سوڈی کمار نمبر چار پر اس کے بعد آتے ہیں وکٹ کیپر رشپ پند یا تو رشپ پند کھیلیں گے گیارہ میں یا تو سنجو سیمسن کھیلیں گے گیارہ میں زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کہ رشپ پند ہی جس طرح سے ان کی فارم چل رہی ہے فارم تو آئی پی آل میں دونوں کی ٹھیک ٹاک چل رہی ہے سنجو سیمسن اور رشپ پند کی لیکن زیادہ چانسز آئیں کہ رشپ پند ہی کیونکہ ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید وائس کیپٹن رہیں گے اس کے بعد رشپ پند کے بعد سنجو سیمسن اس کے بعد رنکو سنگھ اور شیوم دوبے جو کہ اچھا فینش کرتے ہیں فینشنگ کا رول لپائیں گے اور مجھے رکھتا ہے کہ دونوں ہی گیارہ میں کھیلیں گے رنکو سنگھ شیوم دوبے اور اس کے بعد رویندر جڑے جا جن کے پاس بہت زیادہ انوپو ہے اور سپن بھی ڈالتے ہیں اور بلے بازی بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں کیونکہ آج کلچندہی سپر کنگز کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بھی ٹیم کا گیارہ میں ہوں گے جڑے جا کے بعد آتے ہیں سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں یوجویند رچہل اور قلدی پیادو یہ دونوں ہی ٹیم کا حصہ ہوں گے جیسے میدان کی کنڈیشن کیا ہوگی اس حساب سے ان کو کھلایا جائے گا شاید دونوں ہوں گے یا کسی میچ میں ایک بھی کھیلے گا اس کے بعد آتے ہیں تیز گین بازی میں جسپرید بومرہ اور محمد سیراج یہ دونوں تو کھیلیں گے ہی گیارہ میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جسپرید بومرہ محمد سیراج اس کے بعد آتے ہیں ارش دیپ سنگ وہ دیکھنا ہوگا پیچھ کی کنڈیشن کیسی ہوگی کیا تین گین بازوں کو ایک ساتھ کھلائیں گے یا سپنر دوں گے یا گین باز دوں گے یا تین گین باز کھلیں گے یا ایک سپنر کھلے گا آپ بھی ہمیں کومیٹ باکس میں بتا دیں آپ کی پندرہ کیا رہے گی کیونکہ بارہ گھنٹو کے اندر اندر ٹیم کا اعلان ہونے والا ہے ہم نے آپ کو ٹیم بتا دیں جس میں رویت شرمہ شبمنگل جیس بال وراغٹ کولی سوریو کمار یادو رشب پانت سنجو سیمسن رنکو سنگھ شیوام دوبے یوزویندر چہل رویندر جاڑیجا کھل دیپ یادو جسپرید بومرہ محمد سیراج ارش دیپ سنگھ شامل ہے یہ ہے ہماری پندرہ رکنی سکار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے آپ بھی ہمیں بتائیں اپنی ٹیم بنائیں اور کومنٹ باکس میں لکھیں کون ہونا چاہیے تھا کون نہیں اس میں ہم نے ہاردک پانڈیا کا نام نہیں رکھا ہے شاید وہ پندرہ میں ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو پندرہ میں نہیں رکھا ہے جس ساب سے ان کی پرفارمنس رہی ہے آئی پی آل دوزار چوبیس میں اس سے بہتر پرفارم کیا ہے مجھے لگتا ہے ان کو ہی چانس ملنا چاہیے باقی آپ کی ٹیم کیا ہوگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں